بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو کا مقصد کہ کماد کے اندر ہم بغیر داندار زہروں کے بورر کو کیڑے کو سنڈی کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں دوستو کماد کی فصل کے اندر بورر کا اٹیک ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے عرصہ دراز سے کماد کی کاش چلتی آ رہی ہے اور کماد کے اندر جو پیداوار کے اندر بہت زیادہ نقصان کا سبب بنتا ہے وہ کماد کا بورر ہے کماد کا کیڑا ہے کماد کی سنڈی ہے جس میں جڑ کی سنڈی ہے تنے کی سنڈی ہے گرداس پر بورر ہے یہ تمام کسر کے قسم کے بورر کماد کی پیداوار کو کم کرنے کے اندر کردار ادا کرتے ہیں اس کی کوالٹی کو ختم کرتے ہیں اس کی کوالٹی کو برباد کرتے ہیں مارکیٹ ویلیو کو لوس کر دیتے ہیں لہذا دوستو آج میں بتاؤں گا کہ ہم داندار زہروں سے کیسے بچ سکتے ہیں کیونکہ دانے دار زہروں کے اثرات فصل کے اندر موجود رہتے ہیں مل بھی اتنے زیادہ شوق سے اس گنے کو زیادہ نہیں خریدتی تو دوسرا یہ انسانی صحت کے لئے بھی بہت برے اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں تو جو لیبر اس کو ڈالتی ہے دانے دار زہروں کو اس کی صحت کے حوالے سے بھی اس کے بہت زیادہ خطرناک اثرات موجود ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو کے اندر میں بتانا چاہوں گا کہ ہم ان دانے دار زہروں سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے کماد کو بغیر دانے دار زہروں کے اپلائی کی ہم کیسے بچا سکتے ہیں ان بورر سے تو ایف ایم سی کے پاس ایک پروڈکٹ ہے کورا جن کے نام سے تو کورا جن رینیکسا پائر کا پروڈکٹ ہے رینیکسا پائر کا مستری ہے اس کے اندر جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہے جو ایکٹیو کیمیکل ہے وہ کلورینٹرہ نیلی پرول ہے بیسیکلی یو ایس اے کا پروڈکٹ ہے تو یہ ایک بہترین متبادل ہے تمام دانے دار زہروں کا کماد کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اس کی ڈرنچنگ کروائی جاتی ہے بورر کو کنٹرول کرنے کے لیے تو ڈرنچنگ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ڈرنچنگ کے دو طریقہ کار ہیں اس میں جو ڈوز استعمال کی جاتی ہے پر ایکر وہ ڈیڑھ سو ایمل پر ایکر کوراجن یعنی کلورینٹرہ نیلی پرول استعمال کیا جاتا ہے اور الوز دس ٹینکیاں بیس لٹر والی پانی کی استعمال ہوتی ہیں تو کلورینٹرہ نیلی پرول یا کوراجن کو استعمال کرنے کا طریقہ زمین کے اندر ایک تو یہ ہے کہ اگر زمین وطر حالت کے اندر ہے پانی لگا ہوا ہے اس کے اندر تو وہاں پہ اگر آپ نے کوراجن کی ڈرنچنگ کروانی ہے تو بیس ایمل سوری پندرہ ایمل پرٹیں کی کوراجن استعمال کریں اور اس کی جو نالی ہے جو اس کے اوپر سے فوارہ اتار کے سیڈ پر رکھ دیں اور ایک ایک کھیلی کے اوپر اس کا ڈرنچنگ کروائیں کوراجن کی اور اس میں اس کے وطر حالت کے بعد پانی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جبکہ اگر زمین خوشک حالت کے اندر ہے تو وہاں پہ اگر ہم نے کوراجن کی ڈرنچنگ کروانی ہے تو ڈرنچنگ کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ہم نے کھیت کو بھر کے پانی لگانا ہوتا ہے تو یہ ڈرنچنگ کوراجن کی اس وقت ہوتی جب کماد ہمارا ایک فوٹ سے ڈیڑھ فوٹ کا قد اس کا موجود ہوتا ہے تب ہم ڈرنچنگ کرواتے ہیں کوراجن کی تو دوستو کوراجن کی ڈرنچنگ کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ کوراجن کی ڈرنچنگ کے ساتھ نوے دن تک یعنی تین ماہ تک آپ کو کسے قسم کی دانے دار کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ یعنی آپ کو نوے دن تک مکمل طور پہ دانے دار زہروں سے چھٹکارہ مل جاتا ہے لیبر چارجز آپ کے وہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں جو دانے دار زہر کا خرچہ ہے اضافی اس سے ہمارا قیسان محفوظ رہ سکتا ہے اور دوسرا کوراجن کے سوفٹ اثرات ہے رینکسا پیر کا پروڈکٹ ہے یہ گرین کمسٹری ہے دار ادا کرتا ہے کوراجن کی ڈرینچنگ کے ساتھ کمات کا جھاڑ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو کمات جھاڑ بہت اچھا بناتا ہے تو دوستو ابھی میں بتاؤں گا کہ طریقہ میں دکھاؤں گا آپ کو کہ ہم کوراجن کی ڈرینچنگ کیسے کروا سکتے ہیں تو آئیے دوستو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہاں پہ تین پیک کوراجن ایک کسی بھی گلاسی کے اندر ڈالیں ان کو واپس مکس کر لیں اور ایک چھوٹا سا ڈبا لیں اور اس کے اندر آپ ان تین ٹیکس کو شامل کر لیں اس کے بعد تینکی کے اندر پانی ڈالیں آپ یعنی آدھی ٹینکی تقریبا آلموس پل کر لیں اور اس کے بعد پندرہ ایمل کوراجن کا مہلول تینکی کے اندر ڈالیں دوستو اس طرح سے آپ نے سپریے کروانا ہے اس کا جو نا ڈینچنگ کروانی ہے یہ دونوں کھیلوں کے اوپر جو نا ڈینچنگ ہو رہی ہے اس کی آپ کو نظر آ رہی ہے جی یہ ساری ہے یہ آپ کی گلی جگہ نظر آ رہی ہے جی سار ایسے کھیل کے اندر یہ جیسے خوش کے زمین ہے یہاں پہ ڈینچنگ کروانے کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر پانی لگوانا بہت ضروری ہے تو اگر آپ اس طرح سے ڈینچنگ کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تقریبا نوے دن تک تین ماہ تک کسی قسم کی دانے دار اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ کا کھیل بورر سے محفوظ رہے گا کیلے سے محفوظ رہے گا کانا نہیں ہوگا اس کی محقیل کوائلٹی بہت اچھی ہوگی لہذا دوستو کورا جن کو اپنائیں اور دانے دار زہروں سے نجات پائیں ٹکانکڑڑی گفتWeick ٹکانکڑڑی